ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ہر سٹوڈن کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ویل اور شیل کے پانچ افیکٹیو یوزز بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ پیپر پریزنٹیشن کی ٹپس بھی دوں گا سب سے پہلا یوز ہے فور دہ سیمپل فیوچر شیلیز یوز فور دہ فرسٹ پرسن and a will is used for the second person and third person جیسے اگزیمپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شیل کو ہم ای اور وی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مطلب پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں فیوچر میں اور will کو ہم second اور third person کے ساتھ استعمال کرتے ہیں second person میں you اور your آجاتا ہے اور باقی سارے third person میں آتے ہیں second use ہے in the case of command, promise, threat, determination, advice shell is used with second and third person and will is used with first person اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فکرے جس میں حکم دیا ہو وعدہ کیا ہو, دھمکی دی گئی ہو یا پھر نصیحت کی گئی ہو اس میں will اور shell کے uses اس کی اگزیمپل کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ you second person ہے اس کے ساتھ شیل کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس فکرے میں advice دی گئی ہے یہ دیکھئے اس لئے یہاں پہ you کے ساتھ شیل کا استعمال کیا گیا ہے اور اگلے فکرے میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ i کے ساتھ will کا استعمال کیا گیا ہے if i first person ہے اس کے ساتھ will کا استعمال اس لئے کیا گیا ہے تو اس فکرے میں threat ہے i will set you right اس کا third use دیکھ لیتے ہیں if a simple futurity is expressed through interrogative sentence then the first and a second person get shell and the third person get will اس کا مطلب یہ ہے کہ future tense میں اگر interrogative sentences کا استعمال کیا جائے تو first اور second person کے ساتھ shall لگتا ہے اور third person کے ساتھ will لگتا ہے اس کی اگزامپلز کو discuss کر لیتے ہیں shall you not go tomorrow will they not come here اس اگزامپلز میں یہ دیکھئے you second person ہے اس کے ساتھ shall کا استعمال ہوا ہے اور they third person ہے اس کے ساتھ will کا استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ interrogative sentences ہیں اس کا fourth use ہے when you wish to know the intention of the some person you shall be the first and a third person will be the second person جیسے آپ اگزامپلز دیکھ سکتے ہیں will you buy this car shall I go or stay جب کسی کی intention کو now کرنا ہو کسی person کی تو ہم shall first اور third person کے ساتھ لگاتے ہیں اور will second person کے ساتھ لگاتے ہیں جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں you second person ہے اس کے ساتھ will لگا ہوا ہے intention of the some person کو جاننے کے لیے اور I یہ first person ہے اس کے ساتھ shall لگا ہوا ہے اس کا fifth use ہے to ask the favor use will with the second person جیسے اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں will you please let me your books اگر آپ کو یہ نورٹ سیف فارم میں چاہیے تو آپ میرے فیس بک پیج پر حاصل کر سکتے ہیں فیس بک پیج کی لنک ڈسکرپشن میں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو please like کریں share کریں اور چینل کو لازمی طور پر subscribe کریں اللہ حافظ